موسیقی نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم سامین زیوکار بدری صحابی جلیل القدر جانسارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی طاقت کو خاک میں ملانے والے عظیم سپہ سالار کئی جنگوں کے فاتح حضرت ابو عبیدہ آمیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نصب گیارویں پشت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ قبیلہ بن حارس کی خاتون تھی جو برکات اسلام سے باراور ہوئیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا نام آمیر ہے والد کا نام عبداللہ ہے ابو عبیدہ آپ کی کنیت اور جراح آپ کے دادا کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریبا تمام غزوات میں شریک رہے بالخصوص غزوہ بدر کا واقعہ قابل ذکر ہے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور آپ کے والد عامر بن عبداللہ بلکہ آپ کے والد عبداللہ بن جراح کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے حضرت ابو عبیدہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کیا اور اسی واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی لَا تَرِدُ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْحَادُ اللَّهَ وَرَسُولَهِ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ أَبْنَاهُمْ کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے پیار کرتا ہوا نہ پاؤگے وہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں ان کے بیٹا بیٹی ہی کیوں نہ ہوں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں شریک ہوئے غزوہ احد کے موقع پر جب پیارِ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا آنی خود کی کڑیاں پیارِ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں کھب گئیں تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دانتوں سے خود کی میخوں کو نکالا اور یہ خدمت سر انجام دیتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کے دونوں دانٹ ٹوٹ گئے سیرت ابن حشام میں لکھا ہے کہ اس کے باوجود حضرت ابو عبیدہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگتے تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کی آمد کے موقع پر بارگاہ رسالت سے امین الامت کا لقب دیا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشکاچ شریف کی روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکل امت امین و امین حاضح الامت ابو عبیدہ ابن الجراح ہر امت کا ایک امانت دار ہوتا ہے ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تقریبا تمام ہی غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے بالخصوص معرخ اسلام علامہ واقدی نے علامہ ابن حشام نے علامہ ابن سعد نے آپ کے ان کارہائے نمائع کا ذکر کیا ہے جو شام کی جنگوں میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیئے ہیں شام کے مقامات پر ادنادین کی فتح دمشق کی فتح اور اس کے بعد چونکہ باقیدہ آپ سپہ سالار بن گئے اسلامی نشکر کے تو تمام فتوحات کا سیرہ آپ کے سر ہے آپ نے فحل کی جنگ میں اردن کے شہر بیسان کو فتح کیا مہارت النومان کو فتح کیا مرج الروم کو فتح کیا اور اس کے بعد لازکیہ پر قبضہ کیا اور کئی اور چھوٹے بڑے شہروں پر قبضہ کیا رومیوں کو ان فتوحات کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی لہذا انہوں نے ارمینیہ سے الجزائر سے اور کسٹنطنیہ سے تمام لشکروں کو جمع کیا یہ تمام لشکر انتاقیہ کے قریب جمع ہوئے مسلمانوں نے رومیوں کے مقابلے میں تمام مقبوضہ علاقوں سے اپنی فوجوں کو ہٹایا اور دریائے روم دریائے جرموک کے کنارے پر تمام اسلامی لشکر کو جمع ہونے کا حکم دیا اسلامی لشکر دریائے یرموک کے کنارے پر جمع ہوا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس اسلامی لشکر کی تعداد تیس سے چالیس ہزار کے درمیان تھی اور رومیوں کے لشکر کی تعداد دو لاکھ سے زائد تھی اس خوفناک جنگ میں ستر ہزار رومی قتل ہوئے اور جو باقی رہ گئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے میدان چھوڑ دیا ہرکل رومیوں کا بادشاہ بھی بھاگ گیا اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے ساتھ آگے بڑھے کنسرین کو فتح کیا حلب کو فتح کیا انتاقیہ کو فتح کیا اور اس کے بعد بیت المقدس جا پہنچے بیت المقدس میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی معاصرہ کر کے بیٹھے تھے اس معاصرے کی وجہ سے بھی اور سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچتے ہی رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہوں نے صلح پر آمادگی ظاہر کی لیکن صلح کے لیے یہ شرط اختیار کی کہ جب امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذاتے خود یہاں تشریف لائیں تو صلح ہوگی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کو صلح کے حوالے سے ان کی یہ شرط لکھی اور صلح کے بارے میں لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مہادنین انسار کے ساتھ تشریف لائے جابیہ کے مقام پر بیت المقدس کا معایدہ صلح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے تمام مقبوضہ علاقوں کا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی اور امیر مقرر کر دیا پھر سترہ ہجری میں رومیوں نے ایک بڑے لاو لشکر کے ساتھ ہمس پر حملہ کیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرزور مقابلہ کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رومیوں کا خاتمہ کر دیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکاون ہجری میں ماہ محرم الحرام میں تعاون سے متاثر ہو کر وفات پائی آپ کی نماز جنازہ معاذ بن جول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو فحل یا بیسان کے مقام پر دفن کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ